ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا وائی آر اس کلاس میں بہت بہت سواغت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں یو پی بورڈ کے دوارہ جاری کیا گیا ہندی کا موڈل پیپر جو کی آپ لوگوں کے سامنے ہے جیسا کی دوستوں اس کے پہلے کے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو پرش نمبر نو کے آنے تک اس کے پہلے کے ویڈیو میں اچھے طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیجے ڈسکریپسن میں لنک دیا گیا ہے پلیز وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پرش نمبر دس پرش نمبر دس سے اچھے طریقے سے بتانے والا ہوں اور میں یہ آشاء کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں انت تک ضرور بنے رہیں گے تو دوستوں پرش نمبر دس کا آپ کے سامنے کہہ رہا ہے نیم لکھت شبدوں میں سے نیم لکھت شبدوں میں سے کنہی دو کا سندگی وچھے دکیجئے اور سندگی کا نام بتائیے یعنی دوستوں جو پرش نمبر دس ہے اس میں چار کھنڈ دیا جائے گا ان چاروں میں کیول دو کھنڈ ہی آپ کو کرنا ہے وہ دو کھنڈ جو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یاد ہوں وہی کیول دو کر دینا ہے اور آپ کو دو نمبر کی پرابتی ہوگی دوستوں سبد یہاں سے ہے پرتیو ترم ہے سواغتم ہے اتیادی ہے لاکرتی ہے پرش نمبر کھا ہے نیم لکھت شبدوں کی چطورتی ویبھکتی ایوام دوی وچن کا روپ لکھئے یعنی یہ مدھ اور ندی ہے فل اور مطی ہے اس کا چطورتی ویبھکتی دوی وچن روپ کیا ہے اب دوستوں پرش نمبر آپ کا گاہ کہہ رہا ہے اس میں نیم لکھت شبدوں میں سے کسی ایک کا دھاتو لکار پورس تتھا وچن کا اولے کیجئے دوستوں اس میں تین ہے ان تینوں میں کیول آپ کو ایک ہی کرنا ہے اور آپ کو دو نمبر کی پرابتی ہوگی اب دوستوں پرش نمبر آپ کا گھا کہہ رہا ہے نیم لکھت میں سے کنہی دو واقعوں کا سنسکرٹ میں انواد کیجئے یہ بھی دو نمبر کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے پہلا ہے پریاغ گنگا تٹھ پر اسٹھت ہے دوسرا دوستوں یہاں سے ہے تم دونوں کیا کرتے ہو تیسرا ہے ودیا ونائے سے بڑھتی ہے چوتھا ہے گنگا بھارت کی پویتر ندی ہے پانچوائے ہمیں ماتا پتا کی سیوہ کرنی چاہیے یعنی دوستوں پرش نمبر گھا میں پانچ گھنڈ ان پانچوں گھنڈوں میں کیول آپ کو دو کرنا ہے پانچ میں کیول آپ کو دو کرنا ہے اور آپ کو دو نمبر کی پرابتی ہوگی اب دوستوں پرش نمبر آپ کا گیارہ کہہ رہا ہے نیم لکھت ویسیوں میں سے کسی ایک پر نبند لکھئے پہلا ہے سوہست اور سچھا دوسرا ہے پر دوسرا تیسرا ہے ون مہت سو چوتھا ہے ساہت اور سما دوستوں نبند کو لکھنے کے لیے آپ کو چھے نمبر کی پرابتی ہوتی ہے آئیے دوستوں چلتے ہیں پرش نمبر دس کا کا پڑھتے ہیں اب دوستوں پرش نمبر دس کے کا کے اتر میں ہم کولم بناتے ہیں سبد بنائیں گے سندی وچھید بنائیں گے اور تیسرا ہاں سے بن جائے گا سندی کا نام دوستوں سبد ہے پرت یترم سواگتم اتیاد لاکرتی ان سبھی سبدوں کا ہمیں سندی وچھید کرنا ہے اور دوستوں سندی وچھید کرنے کے بعد ہمیں ان سبھی شبدوں کا سماس کا نام بھی بتانا ہے دوستوں پہلا ہے پرت یترم دوستوں جو پرت یترم ہے اس کا سندی وچھید ہوتا ہے پرت دھن اترم یہاں سے کیا ہوگا آپ کا پرت دھن اترم اب دوستوں آپ کو یاد ہونا چاہیے جس سبد کا پہلا شبد اپسرگو ہوتا ہے وہ آپ کا جو سندی ہوگا یا سندی کی انترگت آتا ہے دوستوں اس میں یہ پرتی ہے اس میں دوستوں سو دھن آگتم ہو جائے گا سو آپ کو اپسرگ کہلائے گا تیسرے یہاں سے ہے اتیاد اس کا ہوتا ہے ات دھن آد اس میں بھی ات جو ہے آپ کو اپسرگ کہے دوستوں چاہو تھا یہاں سے ہے لا کرتی لا دھن آ کرتی ہی تو دوستوں جو لا ہے آپ کو اپسرگ ہے یعنی جس سبدوں کا پہلا شبد اترپد آپ کا اپسرگ ہوتا ہے وہ سندی دوستوں یعنی جس سندی کی انترگت آتا ہے دوستوں پرتی دھن اترم یہ جو پرتی دھن کا سندی بچھید ہوتا ہے اور سندی کا نام دوستوں کیا ہوگا آپ کا یعنی سندی ہو جائے گا تو یہاں سے لکھیں گے یعنی سندی دوستوں اگلا ہے سو آگتم تو یہاں سے ہوگا آپ کا سو دھن آگتم سو دھن آگتم کا مطلب دوستوں ہوتا ہے سو آگتم یہ بھی آپ کا یعنی سندی ہوگا دوستو سندھی کیا ہو جائے گا آپ کا یعن سندھی ہو جائے گا تیسرا ہے اتی دھن آدھی دوستو اس کا ہوگا اتی دھن آدھی اس کا سب دھونتا ہے اتی آدھی یہ سندھ کا نام دوستو کیا ہوگا آپ کا یعن سندھی دوستو اگلا پرشن ہے لاکرتی دوستو اس کا ہوتا ہے سندھی بچھے لا دھن آکرتی لا دھن آکرتی دوستو جو آپ کا دو بندی یا آپ کا حالانت یا آپ کا ویسرگ ہے اس کو مہا پڑتے ہیں تو لادھن آکرتی کا سبت بنتا ہے لادھن آکرتی دوستو یہ بھی آپ کا یڑ سندھی ہوگا اب دوستو یہ تھا پرشنمبر دس کا کب دوستو پرشنمبر دس کا خواب کے سامنے یہاں سکرہ رہا ہے مدھ اتھوا ندی فل اتھوا متی کا چطورتھی ویبھکتی بہو وچن کیا ہوگا دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے مدھ کا چطورتھی ویبھکتی بہو وچن ہوتا ہے مدھ بھیا ہوتا ہے جبکہ ندی کا چطورتھی ویبھکتی بہو وچن ندی بھیا ہوتا ہے دوستو یہ جو پرشن ہے مدھ ندی فل متی یہ جو پرشن ہے لگ بھگ لگ بھگ ہر انسال بسٹ میں پوچھا گیا ہے اس کو اچھ طریقے سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اور آپ کو دو نمبر کی پرابتی ہوگی ان دو نم کیول آپ کو ایک ہی کرنا ہے مدھ ندی میں یا فل اتھوان متی میں ان دو نم میں کیول آپ کو ایک کرنا ہے اور آپ کو دو نمبر کی پرابتی ہوگی دوستو مدھ کا چطورتھی ویبھکتی بہو وچن کیا ہوتا ہے مدھ بھیا ہوتا ہے تو یہاں سے لکھیں گے مدھ بھیا ہاں دوستو ندی کا ہوتا ہے ندی بھیا ہاں تو یہاں سے ہو جائے گا آپ کا ندی بھیا ہاں دوستو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے مدھو کا چطورتھی ویبھکتی بہو وچن مدبیا ہوتا ہے ندی کا چطورتیو بھکتی بہوچن ندبیا ہوتا ہے اور دوستو اگلا ہے فل فل کا چطورتیو بھکتی بہوچن فلیبیا ہوتا ہے کیا ہوگا دوستو فالیبیا آدھا بھائی آپ پر فالیبیا اب دوستو اسی ایک آتھوہ سے ہاں سے لکھ دیں گے یہاں پر بھی لکھیں گے آتھوہ دوستو اگلا ہے متی دوستو متی کا چطورتیو بھکتی بہوچن جو ہوتا ہے وہ آپ کا مطبعہ ہوتا ہے مطبعہ ہوتا ہے اب دوستو یہ تھا پرشنمہ دس کا پرشنمہ دس کا گاب کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے اس میں کرنا کیا ہے شبد ہے احسام پٹھاوہ ہسسیتہ ان سب ہی سبدوں کا دھات روب لکار پورس اور وچن آپ کو بتانا ہے اب دوستو جو پہلا سبد ہے آپ کا احسام یہ کس دھات اسے آیا ہے دوستو یہ دھات جو آپ کا ہے آپ کا ہس دھات اسے آیا ہے دوستو کی دھات اسے آیا ہے ہس دھات اسے آیا ہے ہس دھات میں لکار کیسا ہے دوستو دوستو لکار آپ کا ہوگا لڑ لکار دوستو کیا ہوگا لڑ لکار ہو گیا اب دوستو لڑ لکار میں پورس کیسا ہے دوستو پورس آپ کا ہوگا اتم پورس ہو گیا دوستو وچن کیسا ہے دوستو وچن آپ کا ہے ایک وچن دوستو ان سب پرشنوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کتاب میں پیچھے دیا گیا ہے وہاں آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہو دوستوں اگلا ہے پتھاوہ دوستوں جو پتھاوہ شبد ہے یہ پتھ دھات اسے آیا ہے پتھا پر حلن ترہے گا پتھ میں لکار کیسا ہے لکار آپ کا یہاں سے لٹ لکار لٹ لکار اب دوستوں لٹ لکار ہونے کے ساتھ ساتھ پورس کیسا ہے دوستوں پورس جو ہوگا آپ کا اتم پورس ہے دوستوں پورس کیسا ہے دوستوں پورس میں وچن کیسا ہے تو وچن آپ کو یاد ہونا چاہیے دوئی وچن ہے اب دوستوں پیچھے نمبر آپ کا اگلا ہے حسسیتھا دوستوں یہ آپ کا حسدھات اسے آیا ہے حسدھات اسے آیا ہے حسدھات میں لکار کیسا ہے دوستوں لکار آپ کا ہو جائے گا لٹ لکار کیا ہوگا دوستوں لٹ لکار ہو جائے گا اب دوستوں پورس کیسا ہے پورس آپ کا ہوگا مدھیم پورس دوستوں کیا ہوگا مدھیم پرست میں وچن کا ایسا ہے وچن آپ کا ہو جائے گا دوئی وچن ہو جائے گا دوستوں امید کرتے ہیں پرشت نمبر دس کا اسے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اب دوستوں پرشت نمبر دس کا گھاپ کے سامنے کہہ رہا ہے ٹھیک اس میں آپ کا ہے پانچ واقع دیا پانچ واقعوں کا ہمیں سنسکرٹ میں انواد کرنا ہے پہلا یہاں سے ہے پریاغ گنگا تٹھ پر اسٹھت ہے دوستوں کیا ہے پریاغ جو ہے جو الہاباد ہے وہ گنگا کے کناروں پر اسٹھت ہے دوستوں اس کا سامنسکرٹ میں انواد کیا ہوگا پریاغ گنگا یمونو یوہ سنگمہ استید یہاں سے لکھیں گے پریاغ گنگا پریاغ گنگا پریاغ گنگا یمونو یوہ سنگمہ استید دوستوں اسٹی معنی ہے ہوتا ہے سمپل دوست سمجھنے کیا ہے پریاغ گنگا یمونو یوہ سنگمہ استی پریاغ گنگا تٹھ پر اسٹھت ہے اب دوستوں اگلا یہاں سے ہے تم دونوں کیا کرتے ہو تم کم اکروہ تم کم اکروہ تم دونوں کیا کرتے ہو دوستوں اگلا ہے ودیا ونے سے بڑھتی ہے دوستوں کیا ہوگا ودیا ونے سے بڑھتی ہے دوستوں اس کا ہوتا ہے تم پستقم نہیں تم مانے تم پستقم مانے ودیا سے نہیں مانے بڑھتا ہے دوستوں یہاں سے ہوگا دوستو اگلا ہے گنگا بھارت کی پاویتر نہ دی ہے گنگا بھارت سو پاویتر تمہا ندی اسٹی ندی اسٹی گنگا بھارت کی پاویتر نہ دی ہے اگلا دوستو یہاں سے ہے ہمیں ماتا پتا کی سیوہ کرنی چاہیے دوستو یہاں سے ہوتا ہے ہمیں ماتا پتا کی سیوہ کرنی چاہیے گنگا بھارت کی پاویتر نہ دی ہے گنگا بھارت سو پاویتر تمہا ندی اسٹی دوستو امید کرتے ہیں اس پورے ویڈیو میں پرشنمبر دس چلے کر پرشنمبر دس کے گھا تک اسے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے ہوگا یعنی آپ نے اس کے پہلے کے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکرپسن میں نیچے لنک دیا ہے وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کا اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں پیفرین نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تک کے لیے